اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے کافی ڈیز سے میں اس ٹاپک پر ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا اکثر دوست مجھ سے کومنٹ سیکشن میں یا مجھے ایمیلز آتی ہیں جو ایک نیا بندہ گاڑی لینا چاہ رہا ہو بہت زیادہ کنفیوزڈ ہوتا ہے کہ گاڑی بنی ہوئی لینی چاہیے یا خود بنوانی چاہیے کسے تجربہ نہیں ہے گاڑیوں کا یا جو پہلی گاڑی اپنی زندگی کی لینا چاہ رہا ہے کم پیسوں میں کم پیسوں میں اچھی گاڑی بنانا چاہ رہا ہے تو یہ کنفیوزڈ اسے لازمی ہوتی ہے اگر آپ کو بھی اسی یہ کنفیوزڈ ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم اسے بلکل ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو کے اینڈ تک انشاءاللہ آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے گاڑی بنی ہوئی لینی چاہیے یا خود بنوانی چاہیے چلیں اصل ٹاپک پہ آتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں آپ کے بجٹ کی طرف کیا آپ کا بجٹ کتنا ہے دیکھیں اگر آپ کا بجٹ ہے تین سے پانچ لاکھ کے درمیان میں چار لاکھ تین لاکھ سارے تین لاکھ یا پانچ لاکھ تک تو پھر آپ کو بنی ہوئی گاڑی کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس بجٹ میں آپ کو جنور کنیشن میں اچھی گاڑی مل جائے گی اب کون لیتا ہے بنی ہوئی گاڑی یا کون بنوانا چاہتا ہے جس کا بجٹ کام ہوتا ہے دو لاکھ سے دھائی لاکھ یا میکسیمم تین لاکھ روپے جس کے پاس ہو وہ گاڑی بنوانا چاہتا ہے یا بنی ہوئی گاڑی لینا چاہتا ہے اس رینج میں ملے گی بھی کوئی پرانی گاڑی بنی ہوئی ملے گی آپ کو ہی لے لیتے ہیں گاڑی بنی ہوئی لیکن بات یہ ہے کہ وہ گاڑی بنی کس طرح ہے اسے بنایا کس نے ہے اچھا کس نے بنایا عمومن ہمارے ہاں جو ٹرینڈ چل رہا ہے یہ ورک شاپس والے اور یہ جو کالوباری حضرات ہیں یہ گاڑیاں بناتے ہیں انہوں نے اپنا مارجہ رکھنا ہوتا ہے گاڑی میں تیس تیس ہزار چالیس ہزار یا پچاس ہزار اس کے بعد یہ سیل آؤٹ کر جاتے ہیں لیکن جس طرح کی یہ گاڑی بناتے ہیں اس گاڑی کی لائف نہیں ہوتی اس لیے اگر کسی میکینک نے یا کسی کاروباری نے بنائی ہوئی ہے تو اس سائل پہ تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ کسی کاروباری شخص کی یا کسی میکینک کے بنی ہوئی گاری لیں اگر آپ کو اپنا جاننے والا ہے اس نے ری سٹور کی ہے اچھی ری سٹور کی ہے ٹوٹل باڈی اس نے چینج کی ہے یا جتنے بھی پیس اس نے سارے نکال دیا ہے پھر آپ بول لے لیں وہ آپ کے لئے بیسٹ رہے گی لیکن اگر وہ کسی کاروباری شخص کی یا کسی میکینک کی بنی ہوئی ہے یا کسی شورو مالے کی بنی ہوئی ہے تو اس کی چار سے پانچ ماہ کی لائف ہوگی اس کے بعد اس کی پوٹین پھٹ جائے گی یہ ایک میں نے اس میں آپ کو میری ساپکا ویڈیوز میں ایک ویڈیو پڑھی ہوگی وہ آپ دیکھنے وہ چھ ماہ بعد ہی اس گھڑی کا کیا حشر ہوگیا تھا وہ بھی ایک کاروباری شخص نے بنائی ہوئی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حشر ہوتا ہے اب ایک ڈھائی لاگ یا پانچی لاگ کیا آپ گاڑی لیتے ہیں اور چھ ماہ بعد اس کی ویڈیو ہاف ہو جاتی ہے یہ آپ اپنے نمسان کرتے ہیں عموماً ہمارے ہاں یہی کام چل رہا ہے تو اس لیے میں یہ بنی ہوئی گاڑی کی حق میں تو ہوں نہیں اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ نے مستقی رکھنی ہے آپ چاہتے ہیں کہ چار پانچ سال آپ کے ساتھ چلے گاڑی آپ کا خرچہ نہ کروائے تو کسی کاروباری شخص کی یا بنی ہوئی گاڑی آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو کوئی مشہور نہیں ہوں گا میری نظر میں بنی ہوئی گاڑی کا زیادہ نقصان ہے بجائے فائدے کے اب جو جنہیں تجربہ نہیں ہوتا ان ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں وہ ہون نقصان کر لیتے ہیں میں نے پرسنی طور پہ پہلی اپنی دو تین گاڑیوں میں میں نے نقصان کیا مجھے اس طرح تجربہ نہیں تھا اگر آپ بھی بلکل نیو ہیں اس فیلڈ کا آپ کا زیادہ تجربہ نہیں ہے گاڑیوں کا تجربہ نہیں ہے تو آپ بنی ہوئی گاڑی کی طرف مت جائیے گا اگر آپ کی کسی اعتماد والے کسی دوست نے یا آپ کی نظروں کے سامنے کوئی گاڑی بنی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح بنی ہے ہاں وہ آپ لے سکتے ہیں تو بنی ہوئی گاڑی میں نقصان زیادہ ہے فائدہ بہت کم ہے اچھا فائدہ بنی ہوئی گاڑی کا صرف ایک ہے کہ ٹائم بچ جاتا ہے ایسے دیئے گاڑی آگئی بنی ہوئی ہوگی خوبصورت ہوگی بہت اچھی لگے گی بس یہ فائدہ ہے لیکن یہ فائدہ بھی وقتی ہے پانچھے ساتھ ماہ بعد جب اس کیسے لیے سامنے آتی ہے تو وہ فائدہ بھی نقصان میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس لیے بنی ہوئی گاڑی کا تو میں مشورہ دیتوں گا نہیں ہاں اگر آپ کی نظروں کے سامنے ہوئی ہے ریسٹور ہوئی ہے تو وہ عملے لیتے ہیں اب آتے ہیں گاڑی خود بنانے بنانے کی طرف سم ٹائمز کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید گاڑی بنانا بہت مشکل کام ہے بہت زیادہ ٹینشن والا کام ہے بھاگنا پڑتا ہے ورکشاو پالوں کے پیچھے ہر وقت بھاگتا رہے بندہ اس کا سامان پورا کرتا رہے نو ڈاؤٹ ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ گاڑی خود بنوانا کافی زیادہ ٹنشن والا کام ہے لیکن اگر آپ گاڑی خود بنواتے ہیں اس کے فائدے زیادہ ہیں نقصان کم ہیں اس کا فائدہ نمبر ایک جو گاڑی آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق بنوائیں گے اس کی باڈی جہاں جہاں سے چینج ہونے کی ضرورت ہے آپ اسے چینج کرتے جائیں گے اس کی لائف بڑھ گئی وہ گاڑی آپ سے تین سے چار سال اگر آپ بالکل حفاظت لکھیں گے تو پانچ سال تک وہ آپ سے بالکل خرچہ نہیں مانگے گی یہ ہو گیا فائدہ نمبر ایک سیکنڈ آپ کی اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق بنی ہوگی آپ کو اس کی ایک ایک چیز کا پتہ ہوگا آپ کو اس میں ٹینشن والی کوئی چیز اس میں سامنے آپ کے آئے گی ہی نہیں جو عموماً جس وجہ سے لوگ ذرا ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں گاڑی بنوانے کے لیے ورشاپ والے تھوڑا سے تنگ کرتے ہیں لیکن اگر ان کے سر کے اوپر بیٹھ کے کام کروایا جائے تو گھڑی بن جاتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ جو میں آپ کو بجٹ بتا رہا ہوں دو سے تین لاکھ روپے اس میں آپ عموماً اگر آپ نئے ہیں تو آپ کو مہران کی طرف ہی جانا چاہیے اور مہران کے پارٹس بہت ایزیلی آویلیبل ہیں آپ جہاں سے بھی چاہیں آپ کو ایزیلی مل جائیں گے اس لئے اس کے پارٹس کے لیے بھاگنا یا آپ ٹینشن لینی یا کسی کہیں اور سے منگوانا ایسا چیز طرح کا کوئی ایشو نہیں ہوگا اچھا اب میں آپ کے ساتھ آپ کوئی بات دیتا ہوں کہ اگر آپ مہران بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا بجٹ کیا ہونا چاہیے ویسے تو ہر گاری کی ریسٹوئیریشن کے حوالے سے بجٹ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے لیکن میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ اگر آپ مہران بنانا چاہتے ہیں آپ نائنٹی نائنٹی ون نائنٹی ٹو موڈل آپ یہ پرچیز کرتے ہیں تو یہ آپ کو مل جانا چاہیے ون لیک ون ٹین یا ون ٹونٹی ایک لاکھ سے ایک لاکھ بیس میں آپ کو مل جانا چاہیے مہران اچھا مہران کا یہ ہے کہ ایٹی نائن سے لے کے دوہزار انیس تک نائنٹی موڈل سے لے کے دوہزار انیس تک سیم چلتی ہے یہ ایک گاڑی اس لئے آپ ان پرانے موڈل کو بلکل نیو موڈر بھی تنا رہی سٹوئل کر سکتے ہیں یہ آپ نے لے لی ایک بیس تک ایک دس ایک لاکھ تک اس کے اوپر آپ کا خرچہ کم از کم ڈیڑھ لاکھ روپے اور زیادہ سے زیادہ دو لاکھ روپے دو لاکھ میں آپ کا انجن بھی جنرل ہو جائے گا اور باڈی بھی اس کی ٹوٹلی نیو ڈال جائے گی ڈینٹنگ پینٹنگ کے جو پیسے ہیں وہ آپ کے اپنی بارگیننگ پہ ہے کہ آپ کس طرح کی بارگیننگ کرتے ہیں کم میں بھی کروا سکتے ہیں زیادہ میں بھی ہو سکتی ہیں تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اٹ مینز کہ تین لاکھ روپے میں آپ کی دو ازر انیس موڈل محران تیار ہو سکتی ہیں اس میں اس ہی بھی لگ سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو رفلی ایک آئیڈیا دے دیا ہے امید ہے آپ کو ساری بات سمجھ آگئی ہوگی ایڈ تی اینڈ کنکلین کی طرف آئیں اگر اس ساری جو ہم نے اتنی ڈیٹیل سے اسے ڈسکس کیا ہے تو میرے تجربے کے مطابق ہر بندے کا اپنا view ہوتا ہے می بھی آپ کا view کوئی اور ہوگا آپ کا تجربہ کچھ اور ہوگا آپ ہی اپنی جگہ میں ٹھیک ہوں گے لیکن میں اپنے تجربے کی بنیاد میں بتا رہا ہوں کہ میری نظر میں بنی ہوئی گاڑی نہیں لینے چاہیے گاڑی بنوانے چاہیے خود بنوانے چاہیے ٹائم کتنا لگ جاتا ہے ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا دیکھیں اگر آپ اوور آل گاڑی بنوانے ہیں مکمل گاڑی بنوانے مکمل باڈی بنوانے تو اس میں آپ تین مہینے کا ٹائم رکھ لیں تین مہینے لگ جاتے ہیں گاڑی بنوانے میں ڈینٹر حضرات کہتے ہیں کہ ہم دس دن میں تیار کر دیں گے پندہ دن میں بیس دن میں پر وہ نہیں کر سکتے ان سے نہیں ہوتی کیونکہ ایک کام آپ کا کام چل رہا ہے تو اس دوران جو ڈیلی کا کام ان کے پاس آتا ہے انہوں نے وہ بھی کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے آپ تین ماہ مہین میں رکھیں گے تین ماہ میں گاڑی تیار ہوتی ہے مکمل تین ماہ آپ کو خود ٹائم دینا ہوگا ہر دوسرے دن آپ کو خود جانا ہوگا جہاں آپ سیٹسفائی نہیں ہیں آپ اسے کہیں گے کہ یہاں میں سیٹسفائی نہیں ہوں اسے دوبارہ ریپیئر کرو اسے خود بناو اسے نیو پیس کو لگاؤ تو تین ماہ کا ٹائم فریم آپ کے مائن میں ہونا چاہیے تین ماہ کے بعد جو چیز آپ بنوائیں گے اس کی لائف تین چار سال ایزیلی ہوگی تو میری نظر میں گاڑی بنوانا زیادہ بیسٹ ہے بجائے بنی ہوئی گاڑی لینے کے ہاں اگر آپ بنی ہوئی گاڑی آپ کو قابل اعتبار جگہ پر یا جسے آپ جانتے ہیں کہ یہ گاڑی اچھی بنی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کسی کاروباری سے لینی ہے آپ نے کسی میکینکیں بنی ہوئی لینی ہے تو اس سے بہتر ہے میرے بھائی کہ آپ خود گاڑی لیں اور اس سے بنوائیں میں اسی طرح ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا اگر آپ نیو ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کا یہ کنسپٹ کلیر کر دوں گا کہ گاڑی کس طرح بنانی چاہیے کون سی گاڑی بنانی چاہیے کس طرح کی گاڑی بن سکتی ہے کس طرح کی نہیں بن سکتی یہ آنے والے ہی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آج کی ویڈیو میں ای تینک کہ آپ کو یہ کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا کہ گاڑی بنی ہوئی لینی ہے یہ خود بنوانی چاہیے ای ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو کانلی لائک اور کومنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینکیو